موسیقی اللہ کے پاک نام کے ساتھ دن کا آغاز کرتے ہیں جو کہ بڑا رحمان ہے رحیم ہے میرا رب عبادت کے لائق ہے اور اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہماری مدد فرما میں معاف فرما آمین سم آمین اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے جی اب ہم بھائی کے گھر کی طرف آئے ہیں کیونکہ آج ہم نے ان کی اویلی جانا ہے میرے بیٹے کی دعوت ہے اس کے چاچو نے کیا ہے اور سارا رین میٹ میرے بھائی کی اویلی میں کیا ہے تو آئیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ میرے بھائی کا گھر جو ہے پیپس کالونی آئی سکول کے سامنے ہے تو یہاں سے ہم نے بھابی کو بھی پک کیا ہے کیونکہ وہ بھی ساتھ کھانے پکانے میں ہماری ایلپ بھی کریں گی اور وہ مہمان بھی ہیں ہماری پہلے بھی میں آپ کو بھائی کی اویلی کا ویزٹ کرا چکی ہوں لیکن آپ بہت زیادہ پھال پھول پودے سبزیاں آر چیز انہوں نے لگائی ہی ہیں تو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتی ہوں سردی کموں سمیہ تو ہم نے سوچا چلے دوپ بھی لگوائیں گے اور وہاں پر کوکنگ بھی کریں گے آؤٹڈور کوکنگ کریں گے تو بہت ہی مزا آئے گا انشاءاللہ اور اس کے علاوہ سارے بہن بھائی ساتھ ہوں گے تو گھپ شپ بھی رہے گی تو یہ جی اب ہم بھائی کی اویلی کے طرف جا رہے ہیں یہ بالکل سامنے اویلی نظر آ رہی ہوگی آپ کو تو ہم پہنچنے والے ہیں پھر پہنچ کر سارا سامان اندر کرتے ہیں کیونکہ ہم نے برتن وغیرہ چھٹائیاں کھانے پینے کی چیزیں سب لے کر آئی ہوئے ہیں اور یہاں پر آج خوب دوب پہ بیٹھیں گے اور گھپ شاپ ہوگی اللہ گھلہ ہوگا اور انشاءاللہ بہت ہی انجوائے کریں گے سب آپ یہ بگڑوئے آپ یہ بگڑو لے جاؤ اندر اندر لے جاؤ اندر لے جاؤ جاؤ زیادہ مامی گرو یہ اندر لے جاؤ یہ تیرا کام ہے چلو اٹھاو اٹھاو یہ گئی چیز اٹھاو چلو اٹھاو سارے اٹھاو دکھاؤ لکڑیاں اٹھا کے لئے آرہا ہے قاسم شاپ آش یہ جی انہوں نے بورٹ لگایا ہے یہاں پر بلکلینے کرتا ہے سبتہ مغرب ماغاب روز اٹھا ادھر آو ادھر آو یہ پکڑو نا اندر لے کی جاؤ آپ یہ اندر لے کی جاؤ پکڑو چلو لے جاؤ اندر لے جاؤ اوپر اٹھاو لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ یہ جی اب ہم اندر داخل ہو گئے ہیں ویلی کے ماشاءاللہ بہت پیاری ہو گئی ہے گرین بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے اوڈے وغیرہ لگے ہوئے ہیں سارے ہم دیکھیں ماشاءاللہ پھلوں کے ہیں پھولوں کے ہیں اے جی کی لگا ہے یہ اری مرچے یہ اری مرچے لگی ہوئی ہیں اور ساتھ لیموں کا یہ لیموں کے اور سارے مالٹوں کے پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں مالٹا اچھا یہ اری مرچے میں میرا خالق ختم ہونے والی ہیں نہیں نہیں ہو گئی ہیں بلکہ دوبارہ لگی گی اچھا اور یہ خالی ہے یہ کیا رہا اس میں آلو لگایا ہے آلو لگایا ہے آلو کے بھی اپنی فصل ہوگی یہ گاجرے ہیں ساتھ کنوں اچھا وہ چنے کے مرچنے اچھا ڈوڑے ہوں گے یہ پالک ہے یہ دنیا یہ ارہ دنیا اچھا یہ مطر کے پودے ہیں یہ سارے یہ بھی گاجرے ہیں ساری اچھا یہ بھی مطر ہے اچھا یہ شلجم 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 کے پتے آگئے ہیں نا ہا جی نہیں مولیاں 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 وہ سامنے مولی نظر آ رہی ہے اچھا یہ بھی مطر ہے وہ اسے کہا ہے نا اپنے اسے معنی سے کس پر کانے لگائیں کانے نہیں ہوتے دنڈے یہ اس پر چڑھتی جائیں گے نا مطر یہاں مطر پر نا یہ گر جاتے ہیں نا نیچے تو یہ ختم ہو جاتے ہیں اچھا یہ آپ اس کے ساتھ جہاں جڑ ہے نا کانے لگائیں گے نا اس پر چڑھیں گے اچھا یہ مولیاں جی تیار ہیں یہ یہ نظر آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی نہیں وہ ابھی اتنی بڑی نیچے سرسن کا ساگ اور جمعہ کا ساگ یہ پہلے لگائی ہوں گی نا مولیاں اس لئے تیار ہیں میں آتی ہوں یہ بھی کننوں 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 کا پودا یہ ہرے چننے دیکھیں ہاں چننے یہ تو چننے کا ساگ بن سکتا ہے نا نہیں یہ بھی چھوٹی ہے نا یہ اوپر سے نہیں ساگ جو ہوتا ہے پکتا نہیں میں تو کدھے پکائی چننوں کا ساگ ہاں یہ تو بابو کو بہت پسند ہے یہ پتہ نہیں کھبار ہے کہ کیا ہے یہ بھی چننے انجی لگ رہے ہیں یہ آلو یہ بھی آلو مالٹے باقی سامالٹے باقی سارے وہ جو ہے تو بڑے بڑے پودے لگے ہوئے ہیں جی اچھا پودا بھی سورخ ہے نا پتے بھی سورخ ہیں یہ سورخ ہمروت لگے گا انشاءاللہ یہ کون سا پودا ہے مرنگا یہ کون سا ہوتا ہے پتے تید پھلیاں اچھا اچھا اور اور یہ پپیتے کا پودا ہے یہ پپیتا یہ ابھی نئے نئے پودے لگائے میں ہے نا تو یہ کھڑے ہوئے ہیں انڈین چمیلی یہ انڈین چمیلی بچارہ سکھا پہ سکھا ہے نا ابھی چھوٹے گا اچھا چھوٹے گا یہ بھی ہے کیا کہتے ہیں وہ مجھے پکاتے ہوتے ہیں نا پھلیاں نہیں وہ ہے کچنار 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 یہ بھی لیمن کے پودے ہیں سارے ابھی بڑے ہو رہے ہیں بس نئے نلگائے میں ہیں یہ لیمن لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ اور یہ جی میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ مالٹے دیکھیں یہ دیکھیں جی کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ یہ کنوں ہیں یہ دیکھیں کنوں زیادہ لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کتنے پیارے لگتے ہیں پودوں کے ساتھ لگے ہوئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جی اب وزٹ مکمل ہو گیا بیلی کا تو اب ہم بھارو کا پودا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سبز لچی ہے نہیں یہ ہے آلکولے وائل آلکولے وائل اچھا زیتون ٹھیک ہے اور یہ کنوں ہے یہ کنوں ہے کنوں ہے یہاں پر بھی کنوں لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں نہیں ہے آپ نے پالی پینے پالی پینے اچھا ہے یہ کارلی مرچو کا پودا ہے یہ پہلے سورک ہو رہی ہے تو پھر کنوں میں بند کر دینی ہے پھر کارلی ہو گی ہے اچھا یہ کارلی مرچو کا پودا ہے ماشاءاللہ یہ ساتھ لگی میاں اور کچھ ہی ہے ریڈ ریڈ ہو رہی ہے دیکھیں ماشاءاللہ یہ کھا کے دیکھو ہے ایک موں میں رکھیں آپ کو کھانسی کے لیے مانو دیکھا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا زائکا ہے ابھی میٹی میٹی ہے نا تھوڑی ماشاءاللہ کالی مرچو کا پودا دیکھیں کچھ ریڈ بھی ہو گیا ہے نا ماشاءاللہ کتنا پیار ہے رنگ کتنا پیارا لگ رہا ہے چھپے ہوئے مالٹے لگے ہوئے ہیں یہ مالٹے ہیں ہاں وہ چوسنے والے ہیں یہ چوسنے والے ہیں وہ نیچے بھی ہیں اس پہ چاندے لگے ہوئے ہیں لیکن یہ میٹھے والے ہیں شکری مالٹے تو یہ جی اب ہم کوکنگ شروع کرنے لگے ہیں یہ چولہ بنایا ہے لکڑیاں موگی رہ بھی لائے ہوئے ہیں تو کوکنگ کا آغاز کرتے ہیں یہ جی ہم نے سارا سامان رکھ ہو ہے یہ پانچ کلو بیف ہے یہ ٹماٹر ہیں ردھنیا ہیں پیاز ہیں یہ مولیاں ہیں اور یہ تمام مسالے ہیں تو اب ہم پھر کوکنگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ بیف کو ہمیں دھول لیتے ہیں یہ یہاں پر بورنگ ہوئی ہے کھلا پانی ہے یہاں پر انگوش دھول لیتے ہیں پھر اس کے بعد شروع کرتے ہیں یہ جی اپنے بھائی کی اویلی سے میں نے کنو یہ دیکھے توڑا ہے کتنا مسیدار لگ رہا ہے صحیح اور ہی جوا ہے اور بہت تہوی ہے صحیح والا کنو ہے ماشاءاللہ اب میں کھول کے دیکھتی ہوں کیسا ہے مٹھا ہے یا کھٹا ہے ایک طرف سالن بنانے کی تیاری ہے تو دوسری طرف علوہ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے یہ سوجی کو چھان رہی ہوں تاکہ اس میں سے جو بھی کوئی چیز ہے وہ نکل جائے تو اب اس کو یہ میں بھگو کر رکھتی ہوں کیونکہ بھگو کر رکھنے سے سوجی زیادہ پھول جاتی ہے یہ جی اپیاز وغیرہ کھٹائی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ ہم مسالے ایٹ کریں گے انشاءاللہ تو یہ آج ہم پانچ کلو بیف بنا رہے ہیں میں اور میری بابی میل کر تو اس کی ریس پی دوسری چینل پر شیئر کروں گے انشاءاللہ یہ جی اب اس میں دو کلو تقریبا یہ تماظر ہیں یہ ایڈ کر دی ہیں اور اب ان سب کی اس کی طرح سے ٹاکسنگ ہو رہی ہے یہ جی اب دیکھیں چشنی تیار ہو رہی ہے آگ پر یہ ایک کلو سوجی کالوہ بنائیں گے انشاءاللہ یہ جی ادھر میری بین صلاح بنا رہی ہیں تو ہر کوئی میل جھل کر کام کر رہا ہے اور بہت ہی مزہ آ رہا ہے دھوپ میں کوکن کرنے کا یہ ادھر میں مکھڑی علوہ بنا رہی ہوں تو چشنی تقریبا یہ براؤن ہو گئی ہے تو اب اس میں ہم سوجی ایڈ کر رہے ہیں تو یہ مکھڑی علوے کی ریسپی بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر میں دوسری چینل پر شیئر کروں گی دیکھیں جی اب ہمارا مکھڑی علوہ تیار ہو چکا ہے جب ہم نے کھانا ہوا تو پھر ہم ڈوگے میں ڈالیں گے ہوتی ضبط یہ جی اب کوئی اس کی بنائی ہو رہی ہے اچھی طریقے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب اس کی بنائی ہو چکی ہے اب ہمارا کھانا تیار ہو گیا ہے تو سب کو بہتی بھوک لگی رہی تھی بچے بھی کھیل رہے تھے بڑے بھی انتظار میں تھے انہوں وغیرہ کھا رہے تھے سیلیڈ وغیرہ اور بہت لیٹ ہو گئے ہیں تقریباً چار بچ چکے ہیں تو ساتھ گرم گرم نام آئے ہیں صلاحات بنایا ہے اور اب جی یہ سرف کر رہے ہیں کھانا بہت ہی مزیدار جو ہے بیف بنایا ہے ماشاءاللہ سے میری بابی نہیں اور ہم نے مل کر بنایا ہے اللہ پاک سب کو زنگی صحت دے اور اسی طرح خوشیوں سے اکٹھے ہوتے رہیں اللہ پاک سب کو اتفاق اطاعت دے آمین یہ چٹائیاں وغیرہ بچھائی ہیں یہاں پر یہ بچوں کا اور لیڈیز کا انتظام ہے بچھائی بچھائی مرانا نہیں بس بہت ہے یہ جی اب علوہ حلوے کا جان مہ آگیا ہے کھانا کھا چکے ہیں گرم گرم علوہ بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے مکھڑی علوہ اب اس کے اندر یہ چمچ رکھیں اور انہیں دے دیں چمچ بھی نہ رکھیں ادھر آؤ ابداللہ یہ لے جاؤ بیٹا ادھر رکھ دو اوپر دے دو نا اور یہ چھوٹا ادھر لے جاؤ چلو میں پکڑتی ہوں آپ ڈالتی چلو مجھے دو چلو کھاوہ لگتا ہے زیادہ پکڑتے ہیں ایرے چلو ایسی پتیری اٹھاک لے جانا ہے دو دو گلاس پکڑتے جاؤنا دیتے ہیں دو دو گلاس دو گلاس آرام سے اچھا ایسی کھڑتا نہیں ہے ایسی کھڑتا نہیں ہے ایسی کھانا کھانے کے بعد سب نے سامان وغیرہ سمیٹا ہے اور اب جانے کی پیاریاں ہیں سب کھڑے میں ہیں باہر گاڑیاں کھڑی ہیں تو اب انشاءاللہ جا رہے ہیں اللہ پاک سب کو عباد رکھے شاد رکھے امیلہ پاکڑتا ہوں گی ہاں پھر انشاءاللہ پاکڑے گا ٹھیک ہے جی اللہ نے والے اللہ حافظ اللہ سے زندگی دے ہوگی ہمارے پاکڑتا ہوں گی 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 تو یہ جی اب خیر سے گھروں کی طرف واپس جا رہے ہیں بہت ہی مزہ آیا سب نے بہت ہی زیادہ انجوائے کیا ماشاءاللہ یہ جلیویاں جو ہے یہ میرے بطیجے لائے تھے اویلی میں تو سب نے کھائی بھی ہیں اور کافی ساری بچ بھی گئی ہیں کیونکہ ساتھ علوہ بھی تھا علوہ بھی بہت زیادہ کھایا سب نے تو یہ جی پھر اب برطن دھو رہے ہیں سارے کافی سارے برطن تھے اور یہ دیکھیں بہت بڑا پتیلہ جس میں سالن وغیرہ بنایا تھا ساری شکر پٹھانی آئی ہوئی تھی اور یہ برطن وغیرہ دھو رہی ہے تو سب نے بہت ہی انجوائے گیا بہت ہی مزہ آیا اللہ پاک سب کے ریزر قروزی میں برکت دے آمین سمہ آمین اللہ پاک سب کو ایسے خوشیوں کے موقع دے اور اسی طرح گیدرنگ ہوتی رہے تو سب مل کر بیٹھتے ہیں تو بہت ہی مزہ آتا ہے اللہ پاک سب کو صحیح زنگی دے امید ہے آپ کو میرا ولاوگ پساند آیا ہوگا تو اگلے ولاوگ تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ پاک سب کو خوش رکھے عباد رکھے اللہ حافظ